میں مختصر سے تائم کے لیے تلاوتِ قرآن کے لیے دعوتِ سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری عظیم صاحب وہ آئیں اور بہترین انداز میں تلاوتِ قرآنِ مجید ہمیں سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيدُ وَيْلَيْنَا الْمَسِيرُ يَوْمَ تَشَكَّ كُلْ أَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ بَعِيدُ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرد پہ لمحات میں قرآن پڑھا کر یہ تھے حافظ عظیم صاحب جو کہ تلاوت قرآن مجید میں رشاد فرما رہے تھے